اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ویکتی بے پرواہی کرتا ہے اس کی اور تو تم دھیان دیتے ہو حالانکہ اگر وہ نہ صدرے تو تم پر اس کی کیا ذمہ داری ہے جو خود تمہارے پاس دوڑا آتا ہے اور ڈر رہا ہوتا ہے اس سے تم بے رخی اپناتے ہو پرگز نہیں یہ تو ایک نصیحت ہے جس کا جی چاہے اسے قبول کرے یہ ایسے پنوں میں انکت ہے جو پرتشت ہیں چکوٹی کے ہیں پوتر ہیں تمانت اور نیک کاتبوں کے ہاتھوں میں رہتے ہیں یعنی لپکوں کے ہاتھوں میں رہتے ہیں پھٹکار ہو انسان پر ستی کا کیسا سخت انکار کرنے والا ہے یہ کس چیز سے اللہ نے اسے پیدا کیا ہے ویری کی ایک بون سے اللہ نے اسے پیدا کیا پھر اس کا بھاگ یہ نیت کیا پھر اس کے لیے زندگی کی راہ کو آسان کیا پھر اسے موت دی اور قبر میں پہنچایا پھر جب چاہے وہ اسے دوبارہ اٹھا کھڑا کر دے ہرگز نہیں اس نے وہ کرتب نہیں نبھایا جس کا اللہ نے اسے آدیش دیا تھا پھر تنک انسان اپنے بھوجن کو دیکھے ہم نے خوب جل انڈھایا پھر زمین کو عجیب طرح سے پھاڑا اور انگور اور ترکاریاں اور زیتون اور خجوریں اور گھنے باب اور ترہ ترہ کے پھل اور چارے تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے جیون سامگری کے روپ میں آخر کار جب وہ کان بہرے کر دینے والی آواز اونچی ہوگی اس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا اور اپنی ماں اور اپنے باپ سے اور اپنی پتنی اور اپنی اولاد سے ان میں سے ہر وقتی پر اس دن ایسا سمیں آ پڑے گا کہ اسے اپنے سوا کسی کا ہوش نہ ہوگا کچھ چہرے اس دن دمک رہے ہوں گے پرپلت اور پرسند ہوں گے اور کچھ چہرے پر اس دن خاک اڑ رہی ہوگی اور کلانس چھائی ہوئی ہوگی یہی کافر یعنی انکار کرنے والے اور دوراچاری لوگ ہوں گے